موسیقی کہتا ہے کہ تو اتنے گناہ کر کے زمین سے اٹھا کر آسمان کی چھت کو لگا دے پھر ایک دفعہ کہہ لے یا اللہ معاف کر تو میں ساری معاف کر دوں گا بلہ عبالے وہ مجھے پرواہ بھی نہیں ہوگی پرواہ بھی نہیں ہوگی میرا ایک شاگرد ہے کراچی اس کے مسجد کے ساتھ ایک عورت تھی وہ لڑکیاں سپلائی کر دی تھی کس قدر بدترین کام اس نے وہ میرے شاگرد نے اس عورت کے بیٹے سے دوستی لگائی اور اس کو میرے بیان کی کیسر دے دی اس سے کہا یہ سن لیں اس نے گھر میں جا کے لگا لی اس کی ماں کام کرتے ہو چلتے پھر پھر سن رہی کانوں میں آواز پڑھ رہی تھوڑے زیادہ کے بعد وہ آگئی کہنے گے مجھے بھی سنا تو اس نے سنی پھر کہنے گے دوبارہ سنا پھر دوبارہ سنی پھر کہنے گے ایک دفعہ اور سنا پھر ایک دفعہ اور سنی کہنے گے یہ کون ہے پتہ نہیں کون ہے کہ کس نے دی کہ یہ مولی صاحب جو مسجد پہ اس نے دی تو اس نے بیٹر کو لیا اور مسجد کے دروازے پر آگئی لوگ ترابی پڑھ کے نکل رہی تھے انہوں نے کہا میں یہاں کہ امام سے ملنا چاہتی ہوں تو آگیا امجد نام ہے اس کا کہا مولی صاحب یہ کسٹ آپ نے دی ہے کہا جی یہ کون ہے کمیرستان ہے کیا نام ہے تارک جمیر کہ اس نے کہا ہے کہ جتنے بھی گناہ کرو توبہ کرو تو قبول ہو جاتی ہے تو میری توبہ قبول ہو سکتی ہے تو میں تو پتہ میں کیا کرتی ہوں کہاں بی بھی توبہ تو سب کی قبول ہے کہا چھا پھر میں تمہیں گواہ مناتی ہوں میری توبہ میری توبہ اور اگلے دن مسجد میں آنا شروع کرتی ہے ترابی میں اور دعا کرے یا اللہ اگر میری توبہ قبول ہے تو مجھے اٹھا لیں اگر میری توبہ قبول ہے تو مجھے اٹھا لیں اگر میری توبہ قبول ہے تو زور زور سے دعا کرتی عورتوں کے اس میں انتیس انتیس کی رات سجدے میں اللہ نے اس کو موت دیتے ساری زندگی لڑکیاں سپلائیں کی اور موتہی رابعہ بسری جیسی توبہ ایسی چیز اے اللہ میری توبہ قبول ہے تمہ جر اٹھا لے انتیس کی رات سجدے میں اللہ نے اس کی رفت کو قبض کی تو میرے بھائی و بہنوں جتنا مجمع آپ موجود ہو جتنا اس کے ذریعے سے سن رہا ہے آج توبہ کر پتہ نہیں کنجا نے بولا لے پیا کس گھڑی پتہ نہیں رب کا بولا وہ کب آ جائے تم توبہ کر اور اپنے مالک کو راضی کریں تو نیت کرتے ہو میرے سارے سارے کرتے ہونا تو کہو یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ اللہ کی قسم اگر دل سے کہا ہے سم معافہ میں نواب شاہ میں تھا تو ایک وڑیرے وڑیروں کو جمع گیا وڑیرے مسیح میں تو آنے سکتے سندھی وڑیرے تو ہم نے ایک وڑیرے سائن کے گھر میں بیان لگ دیا تو وہاں آگے سارے تو ایک وڑیرے کو لے کر اب بڑی موچھیں اور چلالی چہرہ اور بہت غلط زندگی میں نے بیان کیا وہ بیان میں روتا رہا جب میں نے کہا ہاں بھائی توبہ میں ہر بیان میں یہ کرتا ہوں کوشش شاید کوئی ایک آدھ بھی میرے ذریعے سے توبہ کر جائے تو میری بخشش کا سامان بن جائے تو اس نے زور سے کہا اللہ صحیح توبہ اللہ صحیح توبہ ساری زندگی کی غفلتیں تھیں گھر گیا اور یہ زہر پہ بیان ختم ہوا ہے اور مغرب پہ اس کی موت واقع ہو ساری زندگی گناہوں میں گزار کے وہ گیا جنت میں تو توبہ توبہ ہر گناہ دھو دیتی شیطان ایک راستے سے آتا ہے کیا فائدہ توبہ کا ادھر کرتا ہوں ادھر ٹوٹ جاتی ارے فائدہ دیکھو یہ فائدہ نظر آئے کے دو فائدہ دکھائیں ایک سجدے میں مری ہے اور ایک ساری زندگی کی گناہ کر کے زہر سے مغرب تک کا عصہ اس نے توبہ کا گزارا ہے اور گیا جنت میں کبھی مایوس نہ ہونا اللہ سے کہ میں اتنے گناہ کرتا ہوں اللہ کیسے معاف کرے گا اللہ بڑا کرے اللہ تھانے دار نہیں ہے مہربان ہے دوست ہے مارا دوست ہے اللہ سے باتیں کرو اللہ سے یاری لگاؤ اللہ کو دکھڑے سناو یا اللہ میرے ساتھ جی ہو رہا تو کچھ کر دینا اللہ سے لڑ کرو جیسے ماں سے لڑ کرتے ہو اللہ تو پیار کی چیز ہے نا کہ ڈرنے کی ہنڈ ڈرنا ہے اپنے گناہوں کی ویسے لیکن پیار غالب ہو محبت غالب ہو وہ نہیں تھا چروانا موسیٰ علیہ السلام نے سنا وہ کہہ رہا اللہ سہیاں تم آمیں آ تیری جوہاں کر دھانتا تیل لاؤں تیر کنگی کر دھانتا تیر روٹی کر دھانتا تیر دو دپی بھانا یہ اللہ سے باتیں کر رہا تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو بخت یہ کیا کہہ رہا ہے کہہ رہا یا اللہ تم میرے پاس ہا میں تمہیں تیل لگاؤں تیری جوہیں نکا دوں تیری کنگی کروں تجھے بکری کا دودھ پلاؤں تو وہ تو بچارہ ڈر کے رونے بیٹھ گیا جب موسیٰ علیہ السلام دور پر آئے تو موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہا موسیٰ تو نے تو میرا یاری مجھ سے دور کر دی مجھے تو اس کی باتیں بڑی اچھی لگتی تھی تو نہیں یہ کہہ جہاں اس کو خوش کر کے جیسے ناراض کر کے چھلو اس روایت میں تو کوئی اونچ نیچ ہو سکتی ہے کچھی پکی بات ہو سکتی ہے لیکن میرے نبی کی صحیح حدیث بتا رہا ہوں میرے نبی مسجد میں صحابہ ہنس رہے تھا تو آپ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں تم جانو تو تمہارا ہنسنا بند ہو جائے رونا زیادہ ہو جائے تو سب صحابہ نے زارو پتار رونا شروع کر دی آپ یہ کہہ کر واپس مڑے دروازے تک نہیں پہنچ جاتے کہ جبریل آگئے کہ میرے محبوب تو انہیں میرے بندوں کو اتنا زیادہ درا دیا مجھ سے جا واپس جا جیسے رول آیا ہے ایسے ہنسا کے آگئے اللہ پاک تو ہمارے مالک خالق ہمارے ہمارے مہربان ہیں اللہ کا انہیں سنائیں گے تو کس کو سنائیں گے تو جب کبھی توبہ ٹوٹ جائے اللہ کے واسطے مایوس نہ ہونا پھر کر لینا پھر کر لینا پھر کر لینا مار مار پھر نہیں کونسی توبہ پکی ہو جائے پھر نہیں کونسی توبہ پکی ہو جائے